ملیشیای اپ منتری اور اسلامی ماملوں کے پربھاری ڈاکٹر اشرف وازیدی نے مسلمانوں کو جھگچور کر رکھ دینے والا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ آج کا مسلمان حلال کمانے کے بجائے حلال کھانے پر زیادہ دھیان دیتے ہیں بتا دیں کہ ڈاکٹر اشرف وازیدی ملیشیا سرکار کے اسلامی ماملوں کے بھی منتری ہیں انہوں نے کہا کہ عوام اسلام کو مہج پوجہ پارٹ سمجھتی ہے جہاں تک ماملہ حرام اور حلال کا ہے اسلام کن چیزوں سے روکتا ہے اور کن چیزوں کی ازادہ دیتا ہے وہ صرف کھانے پینے تک ہی سمت نہیں ہے ایک نیوز ایجنسی کے مطابق اشرف وازیدی نے یہ بات صدقات کے وشے پر آیوجیت ایک سیمینار کو سمبودت کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ جب گوشت کھانے کی بات آتی ہے تو مسلمان یہ خیال رکھتے ہیں اسے شریعت کے قانون کے مطابق زباہ کیا گیا ہے یا نہیں لیکن خرچ کرنے والی رقم کے بار میں نہیں سوچتی کہ یہ حلال کمائی دوارہ کمائی گئی ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان کو سمجھنا ہوگا کہ حرام کمائی کھانے کے خطرناک پر اعنام بخطنے پڑتے ہیں ڈاکٹر وازیدی نے کہا کہ حرام کمانے والے کی دوار نہیں سنی جاتی ملیشیا ای اپ منتری نے حلال شراب کے بارے میں کہا کہ یہ ملیشیا ای حلال سرٹیفیکٹ کے خلاف ہے بیرو ریپورٹ پل پل نیوز